السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے روٹی شوٹی آپ کا ہوسٹ ہے حسین طارق دس منٹ کے اندر یہ ریسپی تیار ہے ریسپی کو ہم کہتے ہیں ساکھ کیمہ جس میں پالک بھی ہے جس میں میتھی بھی ہے جس میں سویا بھی ہے امید ہے ہم اپنے گھروں میں ہستے بستے خوش آباد رہ رہے ہوں گے ہر جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں اسے مجھے اپنی اممہ یعنی آپ لوگوں کی زبادہ اپا کی بہت یاد آ رہی ہے اممہ جب اس طرح کی ریسپی بناتی تھی تو کہتے تھیں کہ آپ کو کچن میں تیار ہو کر آنا ہے آپ صاحبہ ہیں یا صاحبہ ہیں جو بھی اور جب واپس آئیں تو پب دس منٹ کے اندر یہ ریسپی تیار ہے اس ریسپی کو ہم کہتے ہیں ساکھ کیمہ جس میں پالک بھی ہے جس میں میتھی بھی ہے جس میں سویا بھی ہے اور اس کی ریسپی نوٹ کرتے ہیں انگریڈنس نوٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں انگریڈنس کی طرح اس کے لیے آپ کو چاہیے گائے کا کیمہ ہاتھ کا یا مشین ڈبل مشین کا نہیں ہے سنگل مشین یا ہاتھ کا قیمہ جو بھی آپ لے ہیں ساتھ آپ کو ہس پر زائی کا نمک چاہیے بلال میرد چاہیے حلدی چاہیے ڈرک لیسن چاہیے یہ ہے سویا یہ ہے میتھی اور یہ ہے پالک ساتھ باری کٹی وی ہری مرچیں چاہیے اور چھوڑا سا ہرہ دھنیا اور آپ کو یہ کٹی وی پیاس چاہیے یہ جو ساکی میں کا کمبنیشن ہے جس میں ایک کلو پالک چار گھڑی سویا دو گھڑی میتھی یہ شوڑ بھی تو کمبنیشن سردیاں آ رہی ہیں پنجاب میں پالک کا پالک یعنی آپ کو یہ سرسوں کا ساگ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ مکائی کی روٹی چلتی ہے سردیوں میں ساگ بہت مزے گا لگتا ہے لاہور کی سردیوں میں خاص طور پر کراچی میں تو ہمیں توہبی تک ملائی نہیں تو یہ ریسپی شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے پروگرام میں بتایا تھا کہ اب آپ ریسپی چٹھائیں جس میں اور کوئی روکٹ سائنس میں جائے آپ نے یہ دھکٹر ہٹا ہے یہ قیما ہے تقریبہ نادہ کلو قیما ہے گائے کا اچھا قیما کی لیے بھی یہ ہے کہ میں نے آئیٹنگ ایک آس پروگرام میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قیما دھوتے نہیں ہیں ہمارے آنکھ قیما کو یوں 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 کر کے نا اس کو سفید بنا جاتے بلکل نہیں دھوتے ہیں قسائت سے کہیں قیما دھوئے وہ گوش دھوئے اور اس کے بعد مکلے اگر آپ زیادہ زیادہ فرسی ہیں اور اس میں آپ نے حضر سائی کا نمک ڈالا ہم ہی ہارپے دھوتی بھی قیما کامے تو ایک ٹی سپون سمجھ لیں لازمی رہتے ہیں تو ہاپ ٹی سپون حضی ڈالیں گے کانی کھٹا سات آپ پیاز ڈالیں گے یہ پیاز ہے تقریبہ دو میڈیم سائز کی پیاز اس کے ساتھ ہم تقریبہ تین چار جو میرا سے گلیچر سٹیپ ہے یہ آپ نے ہری مرچیں توڑ دی یہ ہر پاکستانی کھانے کی جان ہے یعنی پساوا درک لیسن جتنا بھی ڈالنا ہے میں یہاں دو ٹی سپون یا ایک ٹی سپون ڈال رہا ہوں مرضی آپ کی جتنا بھی ڈالنا ہے یہ پالا کے دھولاوا رن ہے یہ ہے میتی یہ ہے سویا اور تقریباً یہ تین سے چار ٹی بل سپون ہم نے تیل ڈالا بھوننا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں کیونکہ تیز آنچ ہے اور نہ ضروری نہیں ہوتا قیمہ اپنا پانی چھوڑتا ہے یہ ٹرکاً ڈھکا اب آپ جائیں تیار ہوئے اچھا سا شاوال نے اچھا سا میک اپ کریں 10 پلٹ پہ تیار ہوکا رہن کچن میں قیمہ تیار ہوئی دیشز کو اسی طرح انجوئی کریں جیسے دیشز آپ کو دیکھتا انجوئی کریں گے اور اب یہ دیکھیں یہ پکرا ہے you don't add anything قیمہ میں دھنیا کبھی نہیں پڑتا پرساوہ دھنیا یا ساپن دھنیا similarly قیمہ میں ٹیمہاٹر پڑتا ہے only اچاری قیمہ میں قیمہ پڑتا ہے آپ کو دن کے قیمہ میں یہ کھانے کی بیسک i wouldn't call it etiquette but اچھے کھانے کی یہ بیسک ٹپس ہیں یہ قیمہ میں کبھی پرساوہ دھنیا نہیں پڑتا جب آپ ہم پرس کریں جھاوے پر جاتے ہیں تو قیمہ بڑا تیل والا اور بڑا خیوی کیمہ ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو قوانٹیٹی بڑھانی پڑتا ہے اور کیمہ کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں دھیر سارا پرساوہ دھنیا پڑتا ہے پرساوہ دھنیا اور میں پڑے گا لیکن کیمہ میں نہیں پڑے گا یہ مجھے یاد اتنا پروگرام میں پرسا پریک کیا کرتا تھا یہ باتیں پر بار بار ریپیٹ کرتا تھا یہ کھانا اچھے بڑھانے کی ٹپس ہیں یہ دیکھیں ناندین یہ آپ کا ساپ کیمہ جو ہے یہ تیار ہو رہا ہے اس کا تیل اوپر آئے گا کیمہ کو ہم بھونیں گے تھوڑا سا اور یہ کیمہ جو ہے تیار ہو رہا ہے یہ باتیں کریں آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں اس کے ساتھ کومینیشن کو سوٹیں اس کے ساتھ آپ سادھی ڈال ڈال بنانا بہت پسند ہے آپ نے مصور کی ڈال لینی ہے مصور کی ڈال آپ نے بوائل کری آٹھ میریٹ پہ بوائل ہوتی ہے گرم پانی سے بھوئیں آٹھ میریٹ پہ بوائل کری پیسنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں نمک ڈالیں لاز میریٹ ڈالیں حلدی ڈالیں چھوڑا سا پیساوہ درچ لیسٹ ڈالیں کھوڑی سی کھوٹے اور دھیر ساری پیال کلے اس کو اس کا بھگار بنائیں ڈال دیں اوپر سے ہری میریٹیوں بہت مزیدار ڈال چاہیں تو اس لیے گی کا تڑکہ لگا دیں کھوڑا سا چاہیں تو مکھن ڈال دیں اوپر سے تازہ پنجاب میں ہے یا سنجھ میں آرہا اگر اچھا مکھن ہے اس کا کھوڑا سا تڑکہ ڈال دیں صحت کے لیے بھی اچھی ہے مزہ بھی بہت ہے اور قیمہ سادے چاول اور یہ ڈال یہ ڈال دیکھیں میں نے ڈالا کھوڑا سا پانی لیکن یہ پانی کھوڑا ڈال کا قیمہ تیار ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بٹن کا قیمہ کھائیں بلکل مطل کا قیمہ کھائیں لیکن مطل قیمہ مزے کا نہیں ہو کر تو ہر تیز اچدار کے ساتھ کھائیں اور مزے لے کیے کھائیں آپ کو آلو قیمہ بھی بنا رہا سکھائیں گے اچاری قیمہ بنا رہا سکھائیں گے حساب قیمہ بنا رہا سکھائیں گے پہلے بھی آلو کے ساتھ قیمہ بنا رہا سکھائیں گے اچاری قیمہ بنا رہا سکھائیں گے لیکن ساری ریسپٹیز آپ کو پانس سے آٹھ منٹ میں لائٹ کے پروگرام کی طرح پتہ تلیں گی جس میں کوئی الگ سے مرنیشن نہیں ہے سب تیزیں آپ کے سامنے بنیں گے یہ رہی رہی رہیں اوپر سے یہ کٹا بہا ہرہ دھنیا ہے اور یہ کٹی بھی ہری میٹ ہے یہ ڈالیں گے قیمہ تیار ہوگا چاول دالتے ساتھ کھائیں ساتھ آلو کی سبزی پر آلیں بڑے مجھے کے کھالی آلو کو پرکورا تلیں اوپر سے نمہ کو کھالی میں دالیں that's where it is you don't need lot of water in the vegetable to make it make it like a vegetable or cook it like a vegetable ملتے ہیں پھوڑا سا ہیے پانی پھوٹ ناظرین یہ ریکھیں آپ ساپتی میں کا پانی کو ہے خنپو گیا ہے اور تل بھی بلکل حضبے مناسب ہم نے ڈالا تھا اس میں تھوڑی اپنے کھری میٹھیں اوپر پر ڈال لی ہیں اور تھوڑا سا ہر دھنیا ڈالنا ہے یہ پاکستانی خانے کا چیکنے کی چیکنے کے لیے ایک تا ایک سب مک اور یہ دیکھیں ٹھوٹا ہوا ہاتھ کا پیما ہے اگر اب یہ دیکھیں تو یہ موٹا موٹا نظر آ رہا ہے اور یہ پک چکا ہے اور آپ پر سامنے ہی پکتا ہے ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے میٹھا آپ کو دیکھتے رہی ہے اور اپنی پسل دیدگی کا اظہار کرتے رہی ہے اور پتاتے رہی ہے کہ آپ کو کیا اچھا اگر رہا ہے اور کیا کام اچھا اور یہ کٹاوہ ہرہ دھنیا اور یہ آپ کا یعنی گاہ کا ساکرمہ تیار ہے پلیز کھانے کو مشکل نہ بنائیں آسان بنائیں ہستے پہ بنائیں پارٹی کریں اور بنائیں کچن میں ہائیں تیار ہوں سبھو نہیں ہے آپ ساڑی پہنے اچھا شروعات ہمیں پہنے چاہیں تو تھوڑا سا گونگوناوی لیں لیکن کھان اچھا بھلے کھانے کی شکل دیکھیں ہسرا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اور اپنے دوست کو یعنی سین تارے پروگرام سے اجازت دیجی اس کا نام ہے روٹی شوٹی میٹا فوٹ کو پسند کریں لائک کریں شیئر کریں روٹی شوٹی کو لائک کریں پسند کریں شیئر کریں امی کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں آپ سب کی زبیردہ آپا اور میری امی لب یو آل سی یو سونے انشاءاللہ انہار نیکس پروگرام ایک اور مزیدار چھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ ادلے پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں